جمن کے ایک آدمی نے اپنے لڑکے کو سفر پر بھیجا تو اس کے ساتھ ایک غلام بھی روانہ کیا راستے میں کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا اوفا پہنچ کر غلام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے اور میں اس کا آقا ہوں یہ کہہ کر اس نے لڑکے کو بیچنا چاہا جب یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کمرے کی دیوار میں دو بڑے سراخ بناو اور ان دونوں سے کہو اپنے اپنے سر ان سراخوں سے باہر نکالیں جب دونوں نے اپنے سر سراخوں سے باہر نکال لیے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خادم سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے آؤ خادم تلوار لے آیا تو آپ نے خادم سے کہا غلام کا سر کارڈ ڈالو یہ سنتے ہی غلام نے فورا اپنا سر پیچھے کر لیا جبکہ لڑکا اسی طرح کھڑا رہا یوں آپ کی حکمت عملی سے معلوم ہو گیا یہ غلام کون ہے ذہانت یہ ہوتی ہے آج کل کے ہمارے نوجوان یہ بس شیخی بگاڑتے ہیں ذہانت تو ان میں بلکل بھی نہیں آپ اس طرح کے اگر واقعات سننا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کیا کریں تاکہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ یہ واقعات پہنچیں لوگ معاملات کو ذہانت کے ساتھ حل کریں نہ کہ جھگروں کے ساتھ موسیقا موسیقا